ہزار چودہ کے پہلے ہماری سرکار آنے کے پہلے کیول ای ڈی سی بی آئی اتنی بڑی سنسا اتنی بڑی فوج کیول اس دیس میں برشتہ چار کے معاملے میں بتیس لاکھ روپیہ جبت کیا تھا ان لوگوں نے کانگریس کے ساسن کی بات بتلا رہا ہوں بتیس لاکھ اور اس بات جب برشتہ چار کے خلاف ہم لوگوں نے مہم چھڑی ہے میرے بہنوائیوں تو آپ کو جان کر گوروں کی انہوتی ہے ہونی شاہی ہے کہ اس بار لگ بگ بائیس ہجار کروڑ روپے یا قیس برامت کیے گئے ہیں اور اتنا اتنا ہی نہیں ایک لاکھ کروڑ سے ادھکی سمپتی جب تک ہی یہی ہے آپ لوگ یہ کیوں نہیں یہ لوگ نیتا لوگ رحمت ہے امانداری ہے تو کھل کر جنتا سے بات کرو آپ پشاہت پچپنگ ورسوں تک حکومت کیے بتیس لاکھ روپیہ برشتہ چار میں آپ لوگوں نے جبت کیا کہاں یہ بڑے بڑے نیتال اسام محل بنا کر گھومتے ہیں کیا یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں نے کھون چوسا ہے لوگوں کا میں آپ سے پوچھنا شاہت آؤں کہ آپ رشتہ چار کے خلاف ہم لوگوں کو کاروائی نہیں کرنی شاہی ہے آئیس پر یہ انگلی اٹھائی آتی ہے میں جاندہ ہوں یہ سب سارے لوگ بڑے چطر ہوتے ہیں آپ کے سامنے آ کر غلط ترک پیش کریں گے لیکن میرے سامنے آ کر غلط ترک پیش کریں آپ کے بغل میں ایک مکھے منتری بیٹھے ہوئے ہیں منوہرلال جی کھٹر بینوں بھائیو میں دعوے کے آج سے نہیں کیا ہو گیا ان لوگوں بینوں بھائیو ہم تو سوست لوگ تنطر چاہتے ہیں اس دیش پر سوست لوگ تنطر چاہتے ہیں اس دیش پر سے کبھی کبھی پراتنا کر لیا کریے تاکہ کانگریس پارٹی اور عام آدمی پارٹیوں کو کب سے کب سدبودھی تو آ جائے ہو کیا گیا ہیں ان لوگوں اور بینوں بھائیو رکشا کے معاملے میں بھی ہم لوگ کمیور نہیں ہیں بتاہیے دوہزار شب میں ایک سچر کمیٹی کانگریس نے ملائی دی اس نے کہا دیکھو سینہ میں گنتی کراؤ کتنے ہندو ہیں کتنے مسلمان ہیں کتنے ہیشائی ہیں ہریانہ میں ایسے بہاد اور سینہ کے دوانوں کے کمی نہیں ہے ان سے پوچھئے کیا انہیں منجور ہیں ون رینک ون پینسن کی برابر بات کرتے تھے سینہ کے دوانوں کو نہیں معلوم ہوگا عادی کاریوں کو میں بتلانا چاہتا ہوں پانچ سو کروڑ کا یہ پراویجن کرتے تھے پراویجن کرتے تھے بجٹ میں پانچ سو کروڑ میں ون رینک ون پینسن لاغ ہو جائے گا میں نے بھائیوں لاغوں کروڑی خرچ کیا ہے اپنے نوجوانوں اپنے دیش کے سیما کے جوانوں کے سمان میں تو بھارتی جنتہ پارٹی نے کیا ہے ہم لوگوں نے ون رینک ون پینسن پروہوی طریقے سے لاغ ہیتے ہیں اور ایک اور ہے بڑے نیتا ابھی آئے پہلی تاریخوں پھر سے جیل میں چلے جائیں گے بیس دن سے چھوٹے ہوئے ہیں عام آدمی پارٹی والے چلے جائیں گے ان کا بدایش امار ہو کر دیجئے پہلی جون کو جانے والے ہیں بینوں بھائیوں انہوں نے وعدہ کیا تھا انہا ہجارے سے ہی نہیں سمسد دیشواشیوں سے وعدہ کیا تھا یعنی میں مکہ منتری بن گیا عدلی کا تو کبھی سرکاری آواز میں نہیں رہوں گا جا کر دیکھ لیئے شیش محل سرکاری پیسے سے بنوائے آئے انہوں نے شیش محل میں رہتے ہیں اور اسی شیش محل میں اپنی ہی پارٹی کی سانسد اس کی لات گھوسوں سے پٹائی کی گئی بال کھشے گئے محلہ محلہ ہوتی ہے میرے بہنوں بھائی بھارت کی پرمپرہ ہے کہ ہمارے دیش کے رشیوں اور منیشیوں نے کہا ہے یتر ناراشی پوینتے تتر رمنتے دیوہ اور وہ ان کی سانسد ہے راجی سوا کی سانسد ہے اور جسے ان کے نیچی سشیم نے پٹائی کی گھر میں میں نے کچھ دنوں پہلے دیکھا کہ اپنے ساتھ لے کر بھوم رہتے آج یہ ایک لب جو اس کے بارے میں نہیں بولتے ہیں میں نے بھائیو بہت دردشے میں نے آج آپ کے سامنے باتیں رکھی تاکہ سمس دیش و آشیوں تک ہماری بات پہنچیا اس سمیں ہمارے پردھان منتری موڈی جی کے نتر تمہیں ایک نئی سوچ کے ساتھ نئے بھارت کا نرمان ہو رہا ہے یہ بات میں دعبے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اور آپ کو پتا نہیں کیا لگتا ہوگا لیکن میں کہا رہا ہوں منوحرلال جی کھٹر جیسا پرتیاشی آپ کو ملا ہے بہنوں بھائیو آپ سو بھاگ کے سالی ہیں آپ کہتے ہوں گے کہ رائی ناشی اتنی کیوں پرسنسا کرتے ہیں کیونکہ منوحرلال جی کھٹر کا رگ رگ میں جانتا ہوں اس لی میں پرسنسا کرتا ہوں آپ دس پانچ پندرہ سال سے جانتے ہوں گے میں ان کو شالیس پچاس سال سے جانتا ہوں ان کو اب اباہی طرح کر سمات کی شیوہ کرتے ہوئے میں نے دیکھا بھارت کے پریان منطری بھی منوحرلال جی کھٹر کا سممان کرتے ہیں کہیں نہ کہیں کچھ ہے تو بھی نہ بھاسند دے لیں کانگریس کے لوگ کہہ رہی ہے آروپ لکھانے والے پہلے اپنے گریبان میں جھاک کر دیکھیں بہر بھائیو آپ سب میں جانتا ہوں ہریانہ کے لوگ بڑے سواہیوانی ہوتے ہیں دیش کو بچا لیئے دیش کا مستق اونچہ ہونا چاہیے اس بار کہیں کا کوئی پرتیاشی بھی یہ بھی گا تھوڑا گڑوڑ بھی دکھائی دیتا ہو اس بات کو بھول جائیے پرشت یہ ہے ہم کیس کو بھائیو